آدھ آپ ناظرین آپ بنے ہوئے ہیں کشمیر ہوپ کے ساتھ ناظرین آج وادیے کشمیر میں قریب ایک سال بند رہنے کے بعد ریل سروس کو بحال کر دیا گیا ہے واضح رہے کورونا وائرس کے چلتے مارچ دوہزار بیس میں پورے ملک کے ساتھ ساتھ وادیے کشمیر میں بھی ریل سروس کو معطل کر دیا گیا تھا اسی سلسلے میں ہم کچھ عام لوگوں سے بات کریں گے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ریل سروس بحال ہونے پر ان کے کیا خیالات ہیں ریل سروس بحال ہوئی تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے بہت ہم خوش گورنمنٹ کا شکر گزارا ہے کہ انہوں نے پھر سے ایک مینے ایک سال کے بعد پھر سٹارٹ ہو گئی ٹرین ہم گزارش کر دیں گورنمنٹ کو اگر باقی ٹرینیں بھی اس طرح چالب کر دیں گے بہت لوگوں کو پریشانی دور ہو جائے گی کیونکہ مجھے اس فکر جواز جانا ہے بارہ ملاگا بائی روڈ جاتی ہے راستے میں آرمی والے تانگ کرتے ہیں کانوے آتے ہیں چار چار گھنٹے لگتے ہیں راستے میں اس لئے اگر یہاں سے جانا ہے تو آدھے گھنٹہ ہے پونے گھنٹے کا سپر لگتا ہے بیس رویہ لگتا ہے آپ تو پندرہ رو پر بڑھایا ہو اور تو آپ کیا کر رہے ہیں اچھی بات ہے میں ریل سرس کشنے باز ہوئے بہت ٹائم کے بعد لگتا ہے گھرہ مہینے کے بعد آج رویزم ہوئے ہیں ریل سرس اچھی بات ہے لوگوں کے لئے اچھی بات ہے اور خاص کر سوڈنٹس جو ڈہلی پیسینرز ہوتے ہیں ان کے لئے زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ کرایا بچ رہا ہے ہمارا ٹائم بچ رہا ہے اچھی بات ہے یہ تو ہمارے لئے ایک میں کہوں گا کہ ہم جنت ہے کیونکہ ہم کہیں بھی نکلتے ہیں تو پہلے گاڑییں رونتے ہیں ملتے ہیں یا سیٹیں نہیں ملتے ہیں گاڑی میں ہم اپنے ٹائم پہ پہنچتے ہیں تو یہ ہمیں کہیں سے بھی کہیں تک لئے کے تلی جاتی ہے اب یہ ہمارے لئے تو بہت ساری سو لیتے ہیں اس کی کیونکہ آج میں تو جمعوں سے اس وقت آیا تو آتے ہی جب میں سٹیشن پہ پہنچا تو مجھے ملنے میں بلکل آرام سے دل پہنچ گیا ورنہ گاڑیاں ڈونڈ نہیں تھی وہ ملتی نہیں ہے اوپر سے کرایا زیادہ ہے ناظرین جب ہم نے عام لوگوں سے بات کی تو ان کی شکایت یہی رہی ریلوے ڈپارٹمنٹ میں کرایا میں اضافہ کیا ہے ابھی آنے والی دنوں میں پتا چلے گا کہ ریل سرویس جو ہے وہ پوری طرح سے کب بحال ہوگی اور عام لوگوں کو مشکلاتوں کا سامنا کب ختم ہوگا کیمرہ پرسن یوٹی بٹ کے ساتھ فضاء بٹ ناؤگام موسیقی